اسلام علیکم فروکوں کی ڈیزائنیں لے کر پھر سے آئیوں ان میں آپ کو بہت سارے ایسے فروکوں میں ڈیزائن نظر آئیں گے جو آپ بنانا پسند بھی کریں گے اور بنمائیں گے بھی کبھی کبھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پر جو سٹف ہے اس میں سے یہ ڈیزائن بن بھی جائے گا کہ نہیں لیکن جب ٹیلر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ واقعی یہ والا ڈیزائن اگر آپ کو پسند ہے تو یہ اتنے میٹر اتنے کپڑے میں بن جائے گا تو آپ کو اندازہ ہوئی جانا چاہیے کہ ہماری بچی کتنے سال کی ہے اور ایک سال کی بچی سے لے کے پانچ سال تک کی بچی میں کتنا کپڑا لگنا چاہیے اور کس ڈیزائن کا بنانا ہے اور کس طرح کا تو اس میں کتنا لگنا چاہیے سیمپل فروک جو بنانا چاہیں آپ سیمپل فروک سے بہت ہی نارمل سا اس طرح کا فروک تقریبا ڈیڑھ سے دو میٹر میں بن جاتا ہے چار سے پانچ سال تک کی بچی کا اگر ارز صحیح ہے مناسب لانگ بوڈی والا اگر یہی آپ شورٹ بوڈی والا ڈیزائن بنائیں گی تو ڈھائی میٹر میں بنے گا اگر بیک بوڈی کی ڈیزائننگ امریلہ کٹ بنانا ہے تو یہ بھی اسی طرح سے ڈھائی میٹر میں بن جائے گا کیونکہ امریلہ کٹ کرنے کے بعد جو کونے اوپر کا کونہ اور سائڈوں کی کورنر بچتے ہیں وہ ہم بیک بوڈی کی ڈیزائننگ میں کور کر لیتے ہیں اس طرح سے ڈیڑھ میٹر میں آپ فلیر لے لیں اور ایک میٹر سے بوڈی کی فرنٹ کی بوڈی اور ڈیزائننگ کر لیں اس طرح سے فروک کی ڈیزائننگ بہت ہی خوبصورت تیار ہو جائے گی یہ میں آپ کو چار سے پانچ سال تک کی بچی کا سائز بتا رہی ہوں کپڑے کا کہ آپ اتنا میٹر لے سکتی ہیں جتنا ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں جو امپورڈیڈ کپڑا ہوتا ہے برینڈ والا ان کا عرض بڑا ہوتا ہے تو اس حساب سے مناسبت سے آپ کپڑا لیا کریں کہ اس طرح اگر لائننگ والا بنانا ہے یہ بھی بہت کم کپڑے میں تیار ہو سکتا ہے اگر آپ کم کپڑے میں استعمال کرنا جانتے ہیں یا آپ کو ٹرک پتا ہے کٹنگ کی کیونکہ کچھ لوگ پینل کٹنگ والے بھی فروک بہت ہی زبردست طریقے سے بنا لیتے ہیں خوبصورت انداز کے تیار کر کر باکس پلیٹ والے ڈیزائن بھی بہت ہی پیارے انداز کے آپ تیار کر سکتے ہیں کبھی کبھی کسی فروک کی کٹنگ تھوڑی سی مشکل لگتی ہے لیکن ہمیں ایک دو بار اخبار کا یا کسی رف کپڑے کی کٹنگ کر لیں تو ہمیں بہت اچھی ٹریک آ جائے گی کٹنگ کی اور اس طرح سے ہماری بچوں کے ڈیزائن بہت ہی شاندار سے بن سکتے ہیں اور اسی طرح سے یہ والی کٹنگ دیکھیں کتنی زبردار ڈیفرنٹ سی ہے باڈی کی کبھی کبھی مسٹیک ہونے کی باعث ہم کر لیتے ہیں ڈیزائنگ تو وہ مسٹیک ہی ہوتی ہے جو ہمارا فروک ڈیزائنر فروک بن جاتا ہے بیک باڈی کی ڈیزائنگ آج کل بہت ان ہیں فریل والی ہو یا سیمپل بیک پہ فریل لگانا چاہیں چاہیں فرنٹ پر تو شاندار طریقے سے آپ فروک بنا سکتی ہیں کیونکہ آم ہول کے پاس جو فریل آج کل لگائی جا رہی ہے موسم بدلتے ہی ہر کوئی چاہے گا اس طرح کے ہی فروک بنائے جائے سردیوں میں ہائی نیک کے ساتھ ٹی شرٹ کے ساتھ پہنانا آپ زیادہ پسند کرتے ہیں اور گرمیوں میں ہلکے پھلکے سے کولٹ شولڈر اور سلیو لیس فروکوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے سب نہیں لیکن کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو زیادہ فل سلیوزی والے ہی فروک زیادہ اچھے لگتے ہیں فرنڈ اور بیک کی باڈی کی یہ ڈیزائنی کٹنگ سے میں نے اپنے چینل پہ لگائی ہوئی بلو کلر کے فروک میں لیلین فیبریک کا اگر آپ نے سیکھنی ہو یہ کٹنگ تو ضرور سیکھئے گا کیونکہ کم کپڑے میں تیار کرنے کے بہت سارے طریقے میں نے آپ کو دکھائی ہوئے فروکوں کی کٹنگ کے تاکہ آپ اپنی بچوں کے چھٹ چھٹے سے فروک کم کپڑے میں بچے بے پیسیز کی مدد سے آپ کیسے تیار کر سکتی ہیں اور آپ فرنڈ اور بیک کی باڈی کی ڈیزائننگ کیسے تیار کروانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیڈیاز ویڈیو سے فائدہ اٹھائے کریں ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیا کریں یا سکرین شوٹ لے لیا کریں اس طرح سے فرنڈ بیک کی ڈیزائننگ بھی آپ کو بہت زبردست قسم کی مل جائے گی آج کی ویڈیو میں بہت ساری مکس ڈیزائننگ آپ کو ملی تو کیسی لگی بتائیے گا